بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلی وائس کے معذرز دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آئیے پھر ڈاکوں کی بستی چلتے ہیں یہ اس خاص محول اور علاقے کی کہانی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں یہ علاقہ چوروں ڈاکوں اور پیشمر قاتلوں کا گھڑ تھا سہارن پور تھانے کے دروازے پر ہر روز کوئی نہ کوئی کہانی دستک دیتی تھی بلال شاہ ان دنوں میرے ساتھ تھا وہ رات کے وقت عموماً میرے لئے کھانا لے کر آیا کرتا تھا اس رات میں کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آیا سردیوں کا موسم تھا شاید دسمبر کا مہینہ رہا ہوگا میں اپنے کمرے میں تنہا لیٹا کوئی دس بجے تک اس کا انتظار کرتا رہا پھر میری آنکھ لگ گئی کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا تھا نجانے کس وقت بلال شاہ آیا اور مجھے جھنجوڑ کر جگانے لگا میں نے اس سے وقت پوچھا تو وہ بتانے لگا صبح ہونے میں کچھ دیر باقی ہے اس نے یہ بات ازراح مزاق کہی تھی لیکن یہ حقیقت تھی کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی میں نے کہا بلال شاہ اس وقت کھانا لے کر آیا کرو گے تو پھر میں صبح ہی کھا لیا کروں گا بلال شاہ نے جھک کر میرے سامنے ٹری رکھ دی وہ ہولے ہولے کام رہا تھا میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے ٹری میں تھوڑی سی خالی شوروے کے سوا اور کچھ نہیں تھا کیا ہوا بلال شاہ میں نے قدر حیرانی سے پوچھا بلال شاہ کے پاس مجھے سنانے کے لیے دو اہم واقعات تھے ایک سنجیدہ اور دوسرا قدر مزہیا تو ترتیب کے لحاظ سے پہلے سنجیدہ واقعہ سن لیجئے ساڑھے آٹھ نو بجے کے قریب جب بلال شاہ میرے لیے کھانا لا رہا تھا راستے میں ایک شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گیا یہ شک کھیتوں میں کچھ پر اسرار انداز سے بیٹھا تھا بلال شاہ کو جستجوہی اور وہ اس کے قریب چلا گیا وہ سہارن پور کے پٹواری کا بیٹا تھا اور کھالے کے کنارے پر بیٹھا اپنی کمیز دو رہا تھا کھالا پانی کے اس نالی کو کہتے ہیں جو کھویں کا پانی کھیتوں تک لے جاتی ہیں بلال شاہ اکو نامی اس نوجوان کو دیکھ کر مشکوک سا ہو گیا اتنے اندھیرے میں کھالے کے کنارے کپڑے دھونے سے اس کا کیا مقصد تھا اگر وہ کچھ دھونا ہی چاہتا تھا تو کھویں پر جا کر دھو سکتا تھا یوں بھی اس نوجوان کی چال چلن کچھ درست نہیں تھی وہ خاص بد دماغ اور احک چھٹ مشہور تھا بلال شاہ نے دعا سلام کے بعد وہاں سے کسک جانا ہی مناسب سمجھا کیونکہ وہ اپنے لالٹین کی روشنی میں دیکھ چکا تھا کہ اکو ایک خون آلود کمیز دھونے میں مصروف ہے بلال شاہ کو دیکھ کر اکو کا گھبرانا اور پھر کمیز کو چھپانے کی کوشش کرنا ایسی باتیں نہیں تھی جو آسانی سے نظر انداز کی جا سکتی مجھے بلال شاہ کی اکل مندی پر تھوڑا سا تعجب بھی ہا اس کا جلدی سے وہاں سے نکل آنا درست فیصلہ تھا اگر اکو نے واقعی کو غیر قانونی کام کیا تھا تو اپنا پول کھلنے کے خوف سے وہ اس جگہ تنہا بلال شاہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا بلال شاہ نے سوچا کہ یہاں پہنچ کر فوراں مجھے اس واقعے سے آگاہ کرے گا لیکن یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہوا جسے میں نے مزہیہ بتایا ہے اور جس کی وجہ سے بلال شاہ کو میرے تک پہنچنے میں اتنی دیر لگی ہوا یوں کہ بلال شاہ جب گھر سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھا تو ایک کتے نے اسے گھیر لیا یہ جگہ قصبے کے جہر اور مسجد کے درمیان واقع تھی دونوں اطراف اونچی نیچی گھاس تھی درمیان میں راستہ سا بنا ہوا تھا رات کے وقت یہاں عام درفنا ہونے کے برابر ہوتی تھی اور اس رات کو خاص طور پر بڑی سردی تھی بلال شاہ جب اس راستے کے این درمیان پہنچا تو ایک دیوہیکل کتے نے اسے خوشام دید کہا یہ آوارہ کتہ نہ جانے کہاں سے چہل قدمی کرتا آدھم کا تھا بلال شاہ کو دیکھ کر وہ غررایا اس سے آگے کا ذکر بلال شاہ سے سنیے جب میں نے کتے کی بری نیت دیکھی تو فوراں نیچے بیٹھ گیا سیانے لوگ کہتے ہیں کہ کتہ دیکھ کر غررایا تو فوراں نیچے بیٹھ جاؤ اور واقعی سچ کہتے ہیں اگر میں بیٹھ نہ جاتا تو کتہ ضرور میری ٹانگ کو چکتا میں بیٹھ گیا اور کتہ میرے سامنے کھڑا دم ہلاتا رہا اس کی بڑی بڑی آنکھیں مسلسل مجھے گھور رہی تھی میں نے سوچا ابھی چلا جائے گا لیکن وہ بھی شاید سارے کاموں سے فارغ ہو کر آیا تھا اتمنان سے میرے سامنے بیٹھ گیا جیسے کہہ رہا ہو ایسے تو ایسے ہی سہی سردی میں میرا جسم اکڑا جا رہا تھا لیکن جو ہی میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا کتہ بھی کھڑا ہو کر دم ہلانے لگتا وہ ایک دو قدم میری طرف بڑھتا اور میں پھر بیٹھ جاتا اس سے پہلے بھی میرے ایک جاننے والے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا میں نے بڑی دعائیں مانگی کہ کوئی خدا کا بندہ ڈنڈے لاتھی سمیت ادھرا نکلے اور اسے اس مسئیبت سے جان چھڑائے یا کوئی عوارہ کتہ ہی اس طرف آ جائے جسے دیکھ کر یہ موزی اپنی جگہ سے ہلے لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھا رہا تو اکڑ کر مر جاؤں گا پھر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کے کھانے میں سے ایک روٹی نکال کر کتے کی طرف پھینکی وہ دو لکموں سے روٹی کھا گیا یہ دیکھ کر میں نے ایک ساتھ دو روٹیاں اس کی طرف پھینکی اور جب وہ کھانے لگا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا لیکن ابھی چند قدم ہی گیا ہوں گا کہ وہ میری طرف لگا مجبوراً میں دوبارہ بیٹھ گیا اس دفعہ سالن میں سے بوٹیاں نکال کر اسے رشوت دی لیکن وہ یہ رشوت بھی حضم کر گیا اور ٹلا پھر بھی نہیں میں نے کہا قصہ مقتصر کرو آخر اس کا انجام کیا ہوا ملال شاہ نے ایک سرد آہ بھری اور تب میں نے دیکھا کہ اس نے تہبند کی جگہ گرم اونی چادر باندھ رکھی تھی وہ خجالت سے ہنسا اور پھر میرے پاس بیٹھتا ہوا بولا چودری صاحب وہ ظالم میری دھوتی کھینس کھین کر مجھے اٹھاتا رہا مجبوراً میں نے دھوتی کھول کر اس کے حوالے کر دی پھر زمین پر بیٹھے بیٹھے میں آگے کو کھسکنے لگا اور کھیت میں گھس کر دوسری طرف نکل گیا میں نے بلال شاہ کو کئی طرف کہا تھا کہ اس طرف سے نہ آیا کرے لیکن وہ مانتا نہیں تھا پہلی بات آج اسے شرمندہ کر رہی تھی برحال سوچنے کی بات یہ کہ نور پٹواری کا پیٹا اکو اگر واقعی اپنی کون آلود کمیز دھو رہا تھا اس نے کیا گل کھلایا تھا اگر اس نے کسی کو قتل کیا یا زخمی کیا تھا اور یہ واقعہ سہارنپور یا اردگر کے کسی گاؤں میں ہوا تھا تو صبح تک اس کی خبر ہونا لازمی تھی لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ لالٹین کی مدھم روشنی میں بلال شاہ کو صرف شبا ہی ہوا ہوا اطلاع اہم ضرور تھی لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ میں اسی وقت وردی پہن کر اکرم اور اکو کو ڈھوننے چل پڑتا بلال شاہ کے واپس جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا عموما پولیس والے خامخا کے مصیبت مول نہیں لیا کرتے بعض اوقات تو وہ اپنے علاقے میں ہونے والے نہایت سنگین قسم کے واقعہ سے بھی جان چھوڑانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن میں اپنے آپ کو کبھی ایسی چشم فوشی پر آمادہ نہیں کر سکا یوں بھی ان دنوں میں کچھ زیادہ مصروف نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں مصروف ہوتا تو بلال شاہ کو نظر انداز کر دیتا ہاں ایسا ہو سکتا تھا کہ میں خود اس معاملے پر اتنی توجہ نہ دیتا جتنی میں نے دی رات تو سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی لیکن صبح مجھے اس بات سے فکر لحق ہوئی کہ رات بلال شاہ کو اکیلے واپس نہیں جانا چاہیے تھا اگر اکو مجرم تھا اور وہ اس کی طرف سے مسکوک ہو گیا تھا تو این ممکن تھا وہ بلال شاہ کی گھر پہنچتا اور صبح بلال شاہ کی گردن کٹی ہوئی ملتی میں نے تصور میں بلال شاہ کی بی بی کو اس کی لاش پر بین کرتے دیکھا چھوٹے کے ابا تجھے کہا تھا یہ کام چھوڑ دے اب کون تیرے ساتھ بچوں کا سہارا بنے گا ذہن کہیں سے کہیں بٹھک رہا تھا میں نے سر جھٹکا اور جلدی جلدی تھانے پہنچنے کی تیاری کرنے لگا جس وقت میں تھانے میں داخل ہوا بلال شاہ میرے کمرے کے سامنے بیٹھا کوئی دو گز لمبا گنا چوس رہا تھا چاروں طرف چھلکے بکھرے پڑے تھے اس کا بگھار جیسا موں دھوپ کی تمازت سے سرک ہو رہا تھا اسے دیکھ کر مجھے کترے اتمنان ہوا میں نے کمرہ کھلوایا اور جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ دو عدد سنتری بمائے کانسٹیبل کے نور پٹواری کے گھر بھیجی قریبا دس بجے وہ اکرم مرف اکوے کو تھانے لے آئے وہ مضبوط جسم کا چھبیس ستائیس سالہ نوجوان تھا رنگ گدمی اور چہرے پر چیچک کے داگ تھے اس کا چہرہ اس کی پریشانی کی چگلی کہا رہا تھا میں نے اسے بیٹھنے کے لئے کرسی دی چودری صاحب خیریت تو ہے وہ لرزہ آواز میں بولا ہاں اکو خیریت ہی ہے میں نے اس کے سراپا کا باغور جائزہ لیتے ہوئے کہا پھر اچانک میری نظر ایک جگہ پر پڑی اور جم کر رہ گئی میں نے اتماعان سے کہا اکو توں نے کمیز تو شاید بدل لی ہے لیکن بنیان وہی ہے جو توں نے کل پہنے ہوئے تھے کیا مطلب وہ شدید گبرہت میں بولا اس کا لہجہ مجھے بہت خوش سمجھا رہا تھا میں نے اس کے کھلے گربان کو انگلی سے تھوڑا سا اور کھولا کمیز کے نیچے سے اس کی میلے کچیلی بنیان جھاک رہی تھی اس کے گلے کے قریب ہلکا سا سرخ دھبہ نظر آ رہا تھا ذرا یہ کمیز اتارو میں نے تو حکمانہ لہجے میں کہا کچھ پسو پیش کے بعد اکو نے کمیز اتار دی بنیان پر تین چار جگہ ایسے ہی دھبے نظر آ رہے تھے دیکھا گیا ہے کہ اگر کمیز پر کسی کیلی شہ سے داغ پڑ جائے تو اس کا اثر نیچے بہنے والے کپڑے پر بھی ہوتا ہے اکو کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا تھا اس کی کمیز کے دھبے بنیان پر منتقل ہوئے تھے اور یہ بنیان چیک چیک کر کہہ رہی تھی کہ اکو سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانچتے ہوئے کہا ہاں بھائی آپ تم کیا چاہتے ہو اکو ہراسان لہجے میں بولا چودری صاحب میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا لگتا ہے بلال شاہ نے آپ کو کوئی غلط اطلاع دی ہے اس نے رات مجھے کھالے پر کپڑے دھوتے دیکھا تھا میں نے کہا تم خود ہی تسلیم کر رہے ہو کہ مجھے ملنے والی اطلاع غلط نہیں تھی اکو بولا چودری صاحب کھالے پر بیٹھ کر کپڑے دھونا کوئی جرم تو نہیں ہے اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے کسی کا خون کر دیا ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہ خون یہ خون کسی بندے کا نہیں تو کس کس کا ہے میں نے پوچھا اکو اعتماد سے بولا جناب میں نے ایک بکری زبا کی تھی وہ پیمار تھی مالک نے کہا ذرا چھوری پھیر دو میں نے چھوری پھیر دی اس کا خون اچھل کر میرے کپڑوں پر گرا بہت خوب میں نے کہا بھانا اچھا ہے لیکن تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارا شکریہ ادا کر کے جانے کی اجازت دے دوں گا صاحب سے پہلے تو تمہیں یہ بتانو ہوگا کہ وہ زبا شدہ بکری کس کی تھی اور کہاں ہے باقی باتیں بعد میں ہوگی اکو بولا چودری صاحب میں ملکل سچ کہہ رہا ہوں ماسٹر کرمدین اپنی بیٹھک میں ایک قصہ یوسف زولیخہ پڑھتے ہیں ہم تین چار دوست روز سننے جاتے ہیں قصہ سن کر میں واپس آ رہا تھا کہ کھیتوں میں ایک آدمی بیٹھا نظر آیا میں نے قریب پہنچ کر دیکھا وہ کوئی مسافر تھا اس کی گھٹڑی قریب ہی پڑی تھی زمین پر ایک بیمار بکری لیٹی تھی مسافر نے بتایا کہ وہ دور سے آ رہا ہے راستے میں بکری نے کچھ کھا لیا ہے امید نہیں کہ بچے گی اگر ہو سکے تو اسے زبا کر دو اور تم نے اسے زبا کر دیا میں نے بات کاٹ کر کہا پھر تم کہو گے کہ مسافر زبا شدہ بکری کندھے پر لاد کر آگے روانہ ہو گیا اور تم کھالے پر کپڑے دھونے بیٹھ گئے اچھی کہانی ہے اور مجھے پہلے سے پتا تھا کوئی کہانی تمہارے دماغ میں کل بلا رہی ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی کیا مطلب اکو خوف زدہ ہو کر بولا مطلب یہ کہ یہ اپنی بنیان اتار کر تم میرے حوالے کر دو معزیز خواتین حضرات اس کے ساتھ پہلے کس کا اقتدام ہوا اچھی کہانی ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو شمیز بکی و وائس کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میسیج لازمی چھوڑی گیا ملتے ہیں اگلی کس کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ